موسیقی ممن زبان بولنے والے تین طبقے ہیں اول عرب جو محمد بن قاسم کے رائٹ ونگ میں ہونے کی بنا پر مہمنا کہلائے کیونکہ عربی زبان میں دائیں ہاتھ والوں کو مہمنا کہا جاتا ہے دوئیم لوہانہ برادری کی سات سو فیملیز جنہوں نے پیر یوسف الدین کے ہاتھوں مشرف بے اسلام ہو کے مومن کا لقب پایا سوئیم سند و گجرات کے مقامی لوگ جو اسلام لائے ان تین طبقوں کے امتزاج سے میمنی زبان وجود میں آئی کازی برادری باٹوہ بھی میمنی زبان کی حامل برادری ہے کازی سٹریٹ میتھا در کراچی بنیادی رہائشی علاقہ ہے باٹوہ اکلیرہ کے کازیوں کا جو ہجرت کے بعد کارہ در میتھا در اول کراچی کے دیگر عراقوں میں قیام پذیر ہوئے کازی سٹریٹ کی رونکیں علامہ کازی رفیق نومانی اور تارک کازی کی بیٹھکوں کے دم سے تھی تحال کازی عبدالسلام فلاحی و سماجی حوالوں سے یہاں فعال ہیں باٹوہ اکلیرہ کے کازیوں کا سلسلہ نصب اول حضرت بہودین زکریہ ملتانی اور زمانہ قدیم میں بنو حاشم قبیلہ قریش سے ملتا ہے اولیاء و صوفیہ کرام کی سرزمین سے دین اسلام کی تبلیغ و تجویج کرتے کرتے یہ سکھر تک آگئے بنیادی پیشے نکاخوانی و امامت کی نزبت سے سندھی کازی کہلائے گئے اس دور میں آخری مغل تاجدار محمد شاہ رنگیلا نے ان کی تبلیغی و تدریسی کاوشوں کو سراتے ہوئے انہیں اکلیرہ بانٹوہ کا گاؤں نظر کیا جمعہ مسجد اکلیرہ دینوی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی بالخصوص نماز جمعہ کے وقت میں ہندو مشرف و اسلام ہوتے ہندو و کابرین کو یہ پیشرف گرا گزرتی تھی یہی سبب ہے کہ قیام پاکستان کی تحریک کے دوران قاضی شفی ولد قاضی سلیم کے دادا حکیم و خطیب جمعہ مسجد جمعہ قاضی عظیم الدین کو گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑی قاضی عظیم الدین کے بھائی اور قاضی وزیر کے والی قاضی قاسم بانٹوہ مہمن جماعت کے باقاعدہ نکاح ریسٹار تھے بانٹوہ مہمن جماعت کے دستور کے مطابق بانٹوہ کے مہمن بانٹوہ کے قاضی سے نکاح پڑھوانے کے پاون تھے مگر ان کے انتقال کے بعد قاضی برادری میں کسی ریسٹرڈ نکاح خان کے نہ ہونے سے یہ سلسلہ موقف ہو گیا دورے روان میں قاضی محمد یونوس کے پوتے قاضی شوکت علی ولد قاضی محمد اسماعیل باقاعدہ ریسٹرڈ نکاح خان ہیں مگر اس حوالے سے بانٹوہ مہمن جماعت سے کوئی رابطہ نہیں ہے کلیرہ بھٹوہ سے تبلیغ و تدریس کا سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے شمالی ہند سے جنوبی ہندوستان کی سمندر ریاست کوچین کرالہ تک پہنچ گیا کوچین پورٹ ہونے کی وجہ سے گیٹوے آف انڈیا کہلاتا تھا قاضیوں کے ایک بڑی تعداد کوچین میں آج تک مقیم ہے قاضی طاہر محمد کے پوتے قاضی محمد طاہر ولد قاضی غلام حسین عرف ایمٹی بابو کوچین کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت اور کانسلری کے منصب پر فائز رہے ان کی وفات کے بعد ان کی بہن سلمہ بائی کانسلر رہی اور سیاسی و سماجی میدان میں بحیثیت ایک سوشلسٹ نمائی کردار ادھا کیا کوچین ہی سے تعلق رکھنے والے قاضی غلام محمد ولد قاضی طاہر محمد جب کاروبار کی غرض سے حیدر آباد دککن مقیم ہوئے تو ان کی حویلی خاکسار تحریک کے بانی نواب بہدر یار جنگ کی حویلی سے متصل تھی قاضی غلام محمد قیام پاکستان کی تحریک کے لیے خاکسار تحریک کے مجاہد کی حیثیت سے پیش پیش رہے وہ حیدر آباد دککن میں قائد عظم کا اول استقبال کرنے والے نوجوانوں میں شامل تھے انہیں یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ قائد عظم ان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر جلسے میں سٹیج پر چڑھے دے قاضی غلام محمد کو ریڈیو پاکستان کراچی سے اولین تراوت قرآن کا شرف بھی حاصل ہے قیام پاکستان کے بعد حجرت کر کے کراچی آنے والے نمائی خاندانوں میں قاضی آدم فیملی قاضی تاہر محمد فیملی بمہ قاضی محمد یونس فیملی قاضی سلیمان فیملی کھوکرہ پاروالی کے علاوہ کئی گھرانے آباد ہوئے قاضی غلام محمد قاضی صالح محمد قاضی صادق قاضی فیض الدین قاضی فتح محمد قاضی امین قاضی قاسم قاضی عظیم قاضی غلام محمد قاضی عبدالوحاب قاضی امیر الدین قاضی محمد اسماعیل قاضی محمد یوسف قاضی حبیب قاضی قاسم قاضی نصیر قاضی اللہ رکھا ان گھرانوں کے نمائی افراد تھے اسی سے دو ہزار تک کے عشروں میں قاضی سلام بھا قاضی رزاق بھا قاضی غلام مصطفی قاضی ریاض الدین راجو بھائی قاضی رفیق نومانی قاضی ولی محمد قاضی تارک قاضی غلام رسول شفیق قاضی قاضی زیاد الدین قاضی یوسف قاضی رفیق قاضی اکیل قاضی سلیمان بچو قاضی علی محمد اپنی خاندانی و سماجی شخصیت کی بنا پر نمائی رہے قاضی برادری کی تاریخ میں قاضی غلام محمد قاضی عظیم الدین اور علامہ رفیق نومانی کے نام مذہبی سماجی و سیاسی حوالوں سے جہاں قابل ذکر ہیں وہیں دور حاضر میں نوجوان نسل میں سماجی حوالوں سے قاضی شکیل سیاسی و سماجی حیثیت میں قاضی ناصر جبکہ علمی و عدبی حوالوں سے رامس تنویر احمد نمائی ہیں جن کے والد قاضی نجم الدین کو رسالہ ساتھی کی جانب سے سابق نازم آلہ کراچی نے بیسٹ رائٹر ایوارڈ دیا تھا جبکہ سنٹرل کالیج آف فیلکن ہاؤس گروپ نے عدبی رسالہ نجم الساہر کے کامیاب اجرا پر انہیں سن دو ہزار کی بیترین تعلیمی و عدبی شخصیت کے طور پر پرائیڈ آف پرفارمنس دیا تھا انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے رامس تنویر احمد نے مختلف چینلز کے لئے ڈرامے تحریر کیے آج کل وہ بیگم ہمائیوں سعید کے پروڈکشن ہاؤس سے کانٹنٹ ہیٹ کے طور پر اے آر وائے کے لئے خدمات انجام دے رہے ہیں جبکہ ان کی بہن ڈاکٹر نجم الساہر اپنے ارشیہ میڈیکل سنٹر سے کورنگی کی تمام میمن کچھی کاتھیاواری برادریوں کو طبی سہولیات سے مستفید کر رہی ہیں دکھ ہو یا سکھ شادی بیعہ کی خوشیہ ہو یا موتوحیات کی کشمکش یا ہو رمضان محرم ورابی الاول کے مذہبی تحوار سب میں آگے آگے ہیں قاضی حسان ولد قاضی غلام طاہر قاضی اسٹریٹ میٹھا در کی رونوں کو اور مرکزیت کی حوالے سے قربو جوار کے گھرانوں سے روابط کی جو روایت تارک قاضی اور رفق نومانی نے قائم کی تھی انہیں قائم رکھا ہے ان کے بیٹوں حمزہ قاضی اور فہمیت قاضی نے عمران رفق قاضی نومان قاضی قاضی ماجد قاضی فرقان اعجاز قاضی علی رضا قاضی فرقان قاضی حمات قاضی نجیب قاضی جنید وزیر قاضی برادری کے وہ انرجیٹک افراد ہیں جن میں اکثریت نوجوانوں کی ہے ملیر خکرہ پار میں قاضی ناصر ولد قاضی علی محمد سیاسی و سماجی حوالوں سے ناصر برادری بلکہ سندھی بللوچ میمن کاتھی ہواڑی تمام برادریوں میں مقبول ہیں جتنا خوبصورت ان کا فارم ہاؤں سے اتنی خوبصورت شخصت کے مالک ہیں لوگوں کے دکھ سکھ شادی بیعہ موت و حیات کے مسائل کو اپنے وسائل سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ملیر خکرہ پار میں قاضی عارف کا نام بھی کسی تعرف کا موتاج نہیں اپنی برادری میں خاصے مقبول ہیں اپنی بولڈ پسٹنانٹی کے حوالے سے دوستو یہ جو آج اکلیرہ کے قاضی اس کے حوالے سے پرام پیش کیا گیا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک شاندار ماضی کے حامل ایک خوشحال حال رکھتے ہوئے ایک بہتر مستقبل کی جامع منصوبہ سازی کریں اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اس ڈاکومنٹری کی تیاری میں میرا ساتھ دیا میری بیٹی ڈاکٹر نجو سہر نے اس سکرپٹ اس کا تحریر کیا رامس تنویر احمد نے جبکہ اس کی کمپوزنگ و ایڈیٹنگ جو ہے وہ میری بیٹی تابندہ قاضی نے کی اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی